وَمَن لَوْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْسَرَ اللَّهُ جو اللہ کے دازل کیے ہوئے غبن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فَأُلَاهِ تَعْمُونَ فَاسِقُونَ لَهِلَوْا دَرْأَسَلْ نَافَرْمَانَ ہیں عَتَدَّارَ ہیں باقی ہیں اب یہ تیسری مرتبہ جو لفظ استعمال ہوا وہ فاسق استعمال ہوا تین آیت میں اکٹھی ایک ہی صفحے میں استعمال ہو گئی وَمَن لَوْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَاهِكَ هُمُوا الْكَافِرُونَ وَمَن لَوْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَاهِكَ هُمُوا الْظَالِبُونَ وَمَن لَوْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَاهِكَ هُمُوا الْفَاسِقُونَ عزیزہ نے کہا دی کہ ہاں ہمیں تھوڑا عرصہ غور کرنا پڑے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو فاسق لفظ استعمال ہوا ہے وہ استقلاحی معنیوں میں استعمال نہیں ہوا فاسق بولا جو ہوتا ہے جو گناہ کرے اور گناہ چھپا تھا فاسق وہ ہوتا ہے جو کلمگلہ گناہ کرے یہاں یہ بات نہیں چلے یہاں فاسق سے مرافت بمانی سرکش اہد شکل غدار اور بامی کے ہیں اب یہ تین لفظیں ہیں کافر ظالم اور فاسق عزیزہ نے کرانی اس پر دیان جناہاں پہلی بات کی ہے ہر وہ شخص اللہ کے حکم کو چھوڑ کے غیر حکم کو اپناتا ہے ہم آگی تل کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہریت قرار دیتے ہیں دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا الحکم بما انزل اللہ وہ حکم جو اللہ نے نظر کیا ہے یا جاہریت یہ دو چیزیں ہیں درمیان میں کچھ نہیں اور الحکم بما انزل اللہ کیا ہے شہیت ہے تورا ہے انجیل ہے اور اب ان کا لیٹس ایڈیشن قرآن مجید ہے اور اس سے ذرا سا ہٹیں گے تو جاہریت ہے اور جاہریت کی تین سی بات بتائیں کفر ظلم بغاور تسک اس کو کفر کہا اس لیے کہ جو شخص اللہ کے حکم کو جانتے بوجھتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم کو مانتا ہے وہ اللہ کی حکم کا انقاب کر رہا ہے یہی کفر ہے دوسری بات وہ شخص جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے غیر کی حکم کو مانتا ہے تو اتنا یاد رکھے کہ انصاف اور عدل صرف اللہ کے حکم میں ہوتا ہے اس حکم سے جہاں ہٹے گا سوائے ظلم کی اس کو اور کچھ نہیں دے لیا اور تیسری بات کہ جس نے اللہ کا بندہ ہونے اللہ کے مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کا حکم جاننے کے باوجود اس نے اللہ کے حکم کی بجائے اللہ کے نظام کی بجائے کسی اور کے نظام کو اپنا لیا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا وہ سرکشین بغاور و تدائی پر آیا اس کو پرانے میں انہاں فسد کہہ رہا ہے اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ جاہلیت میں پائی جاتی ہیں کفر بین ظلم بین فسد بین وَأَنجَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَا إِلَيْهِ مِنَا الْكِتَابِ وَمُحَيْمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْجَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَتَ مِنَا الْحَقْ لِكُلْ يَنْجَعَلْنَا بِالْشِرَعْتَوْمُ بِنْحَادَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے جیسے کہ میں توراق اور انجیل بھیجی ہے اسی طرح سے ہم نے یہ قرآن یہ کتاب آپ پاپ بھیجی ہے حق کے ساتھ اور یہ بھی بیسے ہی تصدیق کرنے والی ہے جیسے انجیل نے توراق کی تصدیق کی یہ کتاب انجیل اور توراق اور سامق تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان سب کی حفاظت کرنے والی ہے تو اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے مطابق لوگوں کے دردہ انفیصلے کیا کیجئے اور ان کی خواہشات نفس کی تقیرہ بھی نہ کیا کیجئے اس کی شرام انشاءاللہ آئیندہ ادوار پر یہی پر اسی جیسے کہیں ساڑھا آخر پر انشاءاللہ کریں وَاَفْتَعَوَنَا الْحَمْلُّلَّهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محمد محمد عالی وَالسَّلَامُ